نمشکر دوستو اور پیاری بہنوں جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ پریگننسی میں کھانے پینے کو لے کر بہت سافدانی بھرتنی پڑتی ہے غلط کھان پان سے ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہوتا ہے تو ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کر لیں کیا کھانا چاہیے پریگننسی میں اور کیا نہیں آج ہم بات کریں گے کیا پریگننسی میں مشروم کھا سکتے ہیں تو اس کا سیدھا ساوتر ہے یدی آپ بچپن سے مشروم کھاتے آئے ہیں تو آپ نشت روپ سے مشروم کھا سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں پل رہے شیشو کو بہت سارے فائدے ملیں گے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھائی جانے والی مشروم کئی لوگوں کو کئی بہنوں کو ایلرجی کی سمسیاں دے سکتی ہے تو ایسے میں آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے یدی آپ پہلے سے کھاتے آ رہے ہیں تو اچھی کوالیٹی کے ساتھ ستھرے مشروم اچھی طرح سے پکانے کے بعد ہی آپ کھائیں اور وہی مشروم کھائیں جو آپ کو پسند ہو اور آپ کتنی بار اس کو کھا سکتی ہیں تو اس کا اتر ہے کہ ہفتے میں ایک دو بار آپ کھاتی ہیں یدی آپ کا من کرے زیادہ تو آپ کھا سکتی ہیں لیکن اچھے طرح سے پکانے کے بعد اور صاف ستھری مشروم مشروم ایک بہت ہی پوشن سے بھرا ہوا آہار ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے ویٹامین اور دوسرے منرلز پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے بچے کے لیے اور آپ کے سواستے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں جیسے کی مشروم کے اندر ویٹامین بی ٹو، بی ون، ویٹامین بی ٹری، بی فائی جیسے ضروری ویٹامین پائے جاتے ہیں جو کی بچے کے وکاس اور وردھی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں جو پوشک تطول مشروم میں پائے جاتے ہیں اس سے بچے کے تنتری کا تنتری کا وکاس اچھا ہوتا ہے تو اچھا کا سواست یا وکاس اچھا رہتا ہے اس کی درستی یعنی کی نیتر کی جو روشنی ہے وہے تیج رہتی ہے جنم سے ہی اور بچے کی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں بچے کی مسلز کا یا مانسپیشیوں کا وکاس اچھے سے ہوتا ہے بچے کے دماغ کا وکاس اچھا ہوتا ہے بچہ تیج بدھی کا پیدا ہوتا ہے مشروم میں پائے جانے والا ویٹامین ڈی بچے کی ہڈیوں اور دانتوں کے وکاس کے اندر اہم بھومی کا نباتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کو بہت زیادہ تھکان کمزوری ہے ہڈیاں آپ کی کمزور ہیں کمر میں درد ہے ڈپریشن کی سمسیاں ہے تو ان سبھی سمسیاں سے آپ کو ویٹامین ڈی جو کی مشروم کے اندر بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے وہے آپ کو بچاتا ہے مشروم کے اندر پروٹین پائے جاتا ہے فائبر پائے جاتا ہے پروٹین جو ہے بچے کے بکاس اور وردھی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مشروم کے فائبر سے گروتی مہلہ کا پاچن تھنتر درست رہتا ہے کوئی پاچن سمبندی سمسیاں ہے تو وہے دور ہوتی ہے اس کے علاوہ مشروم میں آئرن بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو کی ان بہنوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جن میں ہیموکلوبن یعنی کی کھون کی کمی ہو اس کے علاوہ بھی مشروم کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پوشن کا بھندار جو پایا جاتا ہے اس قرآن تو یادی آپ مشروم کھانا چاہتی ہیں تو آپ کھا سکتی ہیں اس میں کوئی سمسیاں کی بات نہیں ہے لیکن یادی آپ کے مند میں کوئی بھی شنکہ ہو تو اپنے ڈاکٹر کی سلال لینا نہ بھولیں بس آپ کو پریگننسی میں لیمٹ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ مشروم کھا سکتی ہیں لیکن مدھیم ماترہ میں یعنی کی سامانی ماترہ میں زیادہ نہیں کھانی آپ کو اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کچھا مشروم کبھی نہ کھائیں تھوڑا سا بھی مشروم کو ٹیسٹ نہ کریں چاہے کچھا ہو لیکن ایک بات اور ہے کہ مشروم کو جتنا ہو سکے اچھی طرح سے پکا کر ہی کھائیں کبھی بھی خراب مشروم کو پکانے کی کوشش نہ کریں ساف سوتری اور تاجہ مشروم اچھی کوالیٹی کی مشروم ہی آپ کھائیں یدی ابھی بھی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے پوچھ سکتی ہیں اور یدی آپ کو اور بھی ادھک جان کرے چاہیے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ مشروم کھانے سے پہلے کنسلٹ کر سکتی ہیں تو دوستو اور پیاری بہنوں یہ تھی آج کی جان کر یہ آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد